ملتان کے باسیوں کو کب ملے گی سیورج مسائل سے نزاز ذکریہ ٹاؤن سالی مار کالونی کے مکینوں کی بڑھنے لگی مشکلہ سیورج کے بوسیدہ نظام گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا زف کے مطالعہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا یہ مناظر ہے ملتان کی علاقہ شالی مار کالونی گلی نمبر انتالیف کے عرصے سے کھڑا سیورج کا پانی علاقہ مکینوں کے لئے وہ بالے جان بن گیا شالی مار کالونی کی متعدد گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں بہت مشکلات کا سامنا گزرنا آنا جانا بہت مشکل ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں سارے چھنٹے گندی چھنٹے سارے آتی ہیں تو ہر قسم کی ٹریفک کا لنک روگڑ ہے یہ لیکن یہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے کوئی گھٹر اُبل رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ حکومت بدل گئی لیکن کالونی کی قسمت نہ بدلی جبکہ دلے انتظامیہ کو بارہات درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی جو نمازی حضرات ہیں ان کے لئے بہت ہی مشکلات ہیں آنے جانے کا پیدل راستہ بہت ہی مشکلات ہوا ہے ادھر ہی ہیں عذیت سے دو چار مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ ان کے بچے گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ ڈینگی جیسی محلق بیماری دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے شہریوں نے مطالقہ حکام سے صورتحال کا فوری نوٹس لے کر اقدمات کرنے کا مطالبہ کیا کیمرمنٹ صفیر حیدر کے ساتھ سیزوہ بخاری روحی ملتان محکمہ تعلیم کی بے حصی یا نا اہلی لئیہ میں بارشوں سے گلز سکولز کی گرنے والی چار دیواری نہ بنای جا سکی گورمنٹ گلز پرائمری سکول بیٹ انگڑا کی چار دیواری بیس روز پہلے گر گئی تھی چار دیواری نہ ہونے سے طالبات اور ٹیچرز بے پردگی کا شکار ہیں لئیہ میں محکمہ تعلیم کی ادم دلجسپی کے بحث سکولوں کے مسائل بڑھنے لگے بارشوں کی وجہ سے گلز سکول کی گرنے والی چار دیواری بیس دن کے بعد بھی تعمیر نہ کی جاس کی چار دیواری نہ ہونے سے طالبات اور ٹیچرز بے پردگی کا شکار ہیں سکول کے ساتھ بنے جانور کے بھانوں کے وجہ سے بھی تعلیمی محول متاثر ہو رہا ہے سکول سٹاف کا کہنا ہے کہ چار دیواری نہ ہونے سے سکورٹی خدشات پیدا ہو چکے ہیں اہل علاقہ نے بھی چار دیواری کو فوری تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا گورمنٹ گلز سکول بیٹ انگڑا میں پڑھنے والی طالبات نے بھی مطالبہ کیا کہ سکول کے چار دیواری فوری تعمیر کی جائے سکول ایڈمیسٹس نازیہ کا کہنا تھا کہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے سکول میں چوجہ بھی ہونے لگی ہیں بہت مشکلات کا سامنا ہے بانہ بنا ہو گئے ساتھ ہی وہ اتنی بدبوہ آ رہی ہے اور ساتھ پردے کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے جس کے کوئی حاضر نہیں ہے بندے ان کے یہاں سے آدمی گزر رہے ہیں اور ہم بچے ادھر سے ادھر کبھی وہ اس دروازے سے جا رہے ہیں کبھی ادھر سے سکول سکول سٹاف کا کہنا ہے کہ انظامیہ سکول کے چار دیواری کو اثر نہ ہوتا میر کرے تاکہ ان کی مشکلات کام ہو سکیں کامرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرف آز لیاب اب آپ کو اتائیں دیرا غازی خان میں گل سکول کے امارت پر قبضے کا معاملہ کمیسٹر عثمان انور نے معاملے کا نوٹس لے لیا قبضہ مافیا کے خلاف بروت کاروائی نہ کرنے پر سی ایو ایڈوکیشن سے نرازگی کا اظہار کیا دی پیو کو بھی قانونی کاروائی تیز کرنے کی ہدایت کر دی کمیسٹر عثمان انور نے گل سکول کے امارت پر قبضے کے معاملے کا نوٹس لے لیا قبضہ مافیا کے مشتاق خوصہ کے خلاف مقدمہ درچ کروا دیا جبکہ کمیسٹر نے مافیا کے خلاف بروت کاروائی نہ ہونے پر سی ایو ایڈوکیشن سے نرازگی کا اظہار کیا انہوں نے ڈپٹی کمیسٹر کو خود معاملہ دیکھنے کی ہدایت کی ہے کمیسٹر کا کہنا تھا کہ محکمہ نے اگر بروقت کاروائی کی ہوتی تو اسازہ اور طالبات سڑکوں پر نہ آتی ہیں کمیسٹر عثمان انور کی ڈی پیو کو بھی قانونی کاروائی تیز کرنے کی ہدایت اب آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کل کورٹ شٹا میں سلاف زیادہ علاقوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی آمد کے حوالے سے انتظامیاں کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کل کورٹ شٹا میں سلاف زیادہ علاقوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی آمد کے حوالے سے انتظامیاں کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں انتظامات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا محمد سلیم سے جی سلیم بتائیے وزیراعظم کے دورے کے متعلق موسیقی 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 مزفرگڑ میں سہلابی ریلہ تو گزر گیا مگر ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد سوہ لاکھ کیوسک تک پہنچ گئی موزا لالپور، رنگپور، روحلہ والی، دعابہ، چک روہاڑی میں کئی اکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سہلابی ریلے سے پندرہ سو کے قریب افراد اب تک متاثر ہو چکے ہیں عام کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے یہاں پہ عام کے باغات اور کافی ایسی فصلیں تقریبا کوئی سو اکر کے قریب فصلیں تباہ ہو چکی ہیں آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں ابھی پانی کھڑا ہے اس کی سطح ابھی بھی بلاند ہو رہی ہے پیچھے سے اور بھی پانی آ رہا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں زلہ انتظامیہ نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کی دوہزار چودہ کے بعد مظفر گڑ کے کئی علاقے اب زیر آب آئے ہیں سپر بند بھی کئی مقامات پر کمزور ہیں دوسری طرف زلہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے اقدامات بھی جاری ہیں ڈپٹی کمیشنر نے غیر سرکاری تنظیموں کو بھی سہلاب متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے مکمل مونیٹرنگ کر رہے ہیں عامل ڈوگر روحیم زفرگرڈ اب آپ کو بتائیں لئیہ میں درمیان درجے کے سہلاب نے نشیبی لاکھے کے مقینوں کو بے گھر کر دیا ہے بکری احمد خان میں متعدد گھر سہلابی ریلے کی نظر ہو گئے ہیں مقین زندگی بھر کی زمع پونجی سے بنائے گئے گھر اب اکھاننے پر مضبور ہیں اس حوالے سے زاہد سرفراز کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں ایسے سندھ میں لئیہ کے مقام پر امثال درمیان درجے کے سہلاب نے تباہی مچا دی نشیبی علاقے کروڑ کی یونکونسل وڑا سیڑا شاہوالا بکری احمد خان میں متعدد گھر سہلابی پانی کی نظر ہو گئے مقین زندگی بھر کی جمع پونجی سے بنائے گھر اکھارنے پر مجبور ہیں بکری احمد خان کے متاثرہ شاک محمد حسن کا کہنا تھا کہ محنت مزدوری کر کے گھر بنایا مگر اب اکھاننے پر مجبور ہوں بے گھر ہونے کے باوجود انظامی کی جانب سے کوئی دیکھ بھال نہ کرنے کا شکوا بھی کیا متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ سیلاب سے ان کی فصلات مکانہ تباہ ہو گئے وزیر آزم اور وزیر پنجاب امداد کریں حکومت اور انظامی کی جانب سے سلاب متاثرین کے اقدامات نہ کرنے پر مشکلات بڑھتی چلے جا رہی ہیں سلاب کی تباہکاروں کا شکار غلام حسن جیسے بہت سے افراد اس وقت مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر آزم سمیت مخیر حضرات ان کی امداد کر کے ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرفاز لیاب مظفرگر میں سلابی صورتحال پر ظلہ انتظام میاں متحر ایک ڈپٹی کمیسٹر علی انان کمر کی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں سے میٹنگ ڈی سی کا کہنا تھا کہ غیر سرکاری تنظیموں کو بھی سلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے ڈی سی علی انان کا کہنا تھا کہ سلاب جیسی قدرتی افات میں غیر سرکاری تنظیموں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا سیول سوسائٹی اور غیر سرکاری تنظیمیں ہر سطح پر انتظامیوں کی معاونت کرتی ہیں یہ بات انہوں نے مقامی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندگان کے ساتھ سراب کی صورتحال اور متاثرین کی امداد کے سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس میں سجاد حسین ڈسٹرک آفیسر پی ڈی ایم اے ارفان سیال سوشل ویل فیر افسران سجاد حسین محمد خلیل و رحمان محمد آمیر سعادیہ سلیم اور دیگر نے شرکت کی ڈی سی کا کہنا تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں سب کو مل کر انسانیت کی خدمت کے لیے لگن سے کام کرنا ہے اجلاس میں سلاب کی صورتحال اور زلی انتظامی کی جانب سے کیے گئے انتظامات اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کی ہدایت پر ڈی جی خان میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں ڈیپٹی کمیسٹر ڈی جی خان نے سلاب متاثر علاقوں کا معاینہ کیا ریلیفور کے حوالے سے سلاب زدگان سے معلومات حاصل کریں ڈی جی خان میں نقصانات کے تخمینہ جات مرتب کرنے کے لیے ڈسٹرک کمیٹی کا بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ڈی سی نے خود سلاب زدہ علاقوں کا معاینہ کیا ریلیفور کے حوالے سے سلاب زدگان سے معلومات بھی لیں ڈیپٹی کمیسٹر نے شہوالہ، لوہاروالہ، بستی خوصہ، بستی گدپر اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ڈی سی انور بریار کا کہنا تھا کہ سروے میں جدید تکنالوجی استعمال کریں گے اور وزیرالہ چہدری پرویز الہی کی ہدایت پر سروے کو شفاہ بنائیں گے دریائے چنان میں پانی کی سطح میں کمی فلڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن ملتان کی جانب سے تازہ ترین ریپورٹ جاری کر دی گئی فلڈ فورکاسٹنگ ڈیویجن نے دریائے چنان میں پانی کے اداد و شمار جاری کر دیئے ہیں ہیڈ مرالا میں پانی کی آمد 48,221 اور اخراج 27,471 کیوسک ہے ہیڈ خانکی پر پانی کی آمد 44,410 کیوسک اور اخراج 38,441 کیوسک ہے ہیڈ کاظر آباد پر پانی کی آمد 50,810 کیوسک اور اخراج 31,810 ہے جبکہ ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 94,623 کیوسک اور اخراج 90,423 کیوسک ہے ملتان اینے 157 میں زمنی الیکشن شاہ محمود قریشی کا اپنی ویٹی مہربانو کو الیکشن لڑوانے کا اعلان مہربانو قریشی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گی مہربانو قریشی کا حلقے کی عوام کے لیے آڈیو پیغام جاری اینے 157 میں 2012 میں زمنی الیکشن ہوئے تھے تحریک انصاف نے زمنی الیکشن کا بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کی وجہ سے تحریک انصاف کے کارکن مایوس تھے دوہزار اٹھارہ سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہوں مہربانو قریشی کا یہ کہنا تھا گیارہ ستمبر کو عمران خان کی جیت ہوگی مولتان این ایک سو ستامن میز ابنی الیکشن شاہ محمود قریشی کا اپنی بیٹی مہربانو کو الیکشن لڑوانے کا اعلان مہربانو قریشی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے گی مہربانو قریشی کا حلقے کی عوام کے لیے آڈیو پیغام جاری بہاون لگر ڈیپٹی کمیسٹر محمد وسیم کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں پولیو مہم سے متعلق انتظامات کا اجازہ لیا گیا پولیو کا خاتمہ ہمارا عظم ہے ڈی سی کا ایسا کہنا تھا مزید کہا والدین بچروں کو پولیو سے وجاؤ کے لیے کترے پلائیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہاون لگر سے ڈیپٹی کمیسٹر محمد وسیم کی زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں پولیو مہم سے متعلق انتظامات کا اجازہ لیا گیا ڈی سی نے کہا پولیو کا خاتمہ ہمارا عظم ہے والدین بچروں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائیں یزمان کے شہریوں کو ڈرائونگ سیکھنے کے لیے اب دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں ڈی پیو بہاور پور عبادت نصار کی خصوصی قابض سے خشمت علی پولس ڈرائونگ سکول سسٹم کا آغاز کر دیا کیا سہریوں نے اقدام کو خود سائن قرار دیا اہل آنے عظمان کے لیے اچھی خبر ڈی پیو بہاور پور عبادت نصار کی قابض سے حشمت علی پولس ڈرائونگ سکول سسٹم کا آغاز کر دیا گیا جہاں پر ایکٹیکل ٹریننگ روڈ سیفٹی لیکچر ٹرافک قوانین کی آگاہی اور عمل درامت کی اہمیت ٹرافک اشاروں کی شناکت و یاد دہانی اور گاڑیوں کی مینٹینس بارے ٹریننگ دی جا رہی ہے یہاں پہ ہم پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں روڈ سینس دیتے ہیں روڈ سیفٹی کا لیکچر دیتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کی ماری کلاس ہوتی ہے اس کے بعد پریکٹیکل کرواتے ہیں انچارل ڈرائونگ سکول فیصل عرشید گل کا کہنا تھا کہ ڈی پیو بہاور پور کی خصوصی قابض سے اہلیانی ازمان کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں ڈرائونگ سکول میں ٹریننگ کرنے والوں کو اسناد بھی دی جائیں گی یہ سارا کام ڈی پیو صاحب بہاور پور کی قابض سے ہوا وہ بڑی دلچسپی سے انہوں نے یہ کام کروا رہے ہیں ازمان کی امام کے لیے یہ ہے کہ بہاور پور جانا نہیں پڑے گا اہلیانی ازمان نے حرشمت علی شہید پولیس ڈرائونگ سکول سسٹم کا آغاز خوش شائن کرار کی ہے جبکہ خواتین کے لیے لیڈی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی کو شروع کروانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کیمرمن رہان شیخ کے ساتھ شیخ وسیم علی روحی نیوز منڈی ازمان دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں ذرہ یونیورسٹی ملتان کے شعوم میں داخلے جاری ہیں روانسال فیکلٹی آو ویٹرنری این اینیمل سائنسز نے تین نئے ڈگری پروگرام متعارف کروا دی ہیں فیکلٹی آو ویٹرنری این اینیمل سائنسز کے تین نئے بی ایس پروگرام میں داخلے کی آخری تاریخ بارانگس ہے نئے ڈگری پروگرام میں بی ایس بائیو کیمسٹری میڈیکل لیب اینڈ ٹیکنالوجی اور پبلک ہیلتھ شامل ہیں ہم نے آر لیڈی ہماری جو فیکلٹی تھی چار ڈگری پروگرام آفر کر رہی تھی لاسٹ یئر جس میں بی ایس اینیمل سائنسز بی ایس پولٹی سائنس بی ایس مایکرو بیالوجی اور بی ایس زالوجی یہ چار ڈگری پروگرام انڈر گریجوٹ ہم لاسٹ یئر ہم نے لاسٹ یئر ہمارے پاس تھے اس سال اس کے اندر ہم تین نئے ڈگری پروگرام ایڈ اپ کرنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک بی ایس پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے ایک بی ایس میڈیکل لیب اینڈ ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے اور ایک بی ایس بائیو کمیسٹی کا پروگرام ہے یہ تین نئے ڈگری دور پیئے ڈگری پرگرامنٹ قومی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمیسر آفیس میں ہوگی مہاول نگر میں بھی پچھتر میں جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے شہر میں جگہ جگہ سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی سرچ گئے ہیں جہاں پر شہری خریداری میں مصروح ہیں سوالے سے قاسم علی شیخ کی ائرپورٹ دیکھئے مہاول نگر کے شہری جشن آزادی شاندار طریقے سے منانے کے لیے پور عظم شہر میں جگہ جگہ سجاوٹی سامان کے سٹالز سج گئے شہری جشن آزادی کو روایتی جوش و جذبہ سے منانے کے لیے اب بھی سے تیاریوں میں مصروح ہیں چودہ آگست کے لیے جنڈیاں بیچ بغیرہ سب چیز کریدیں گے چودہ آگست کے لیے جنڈا بھی کریدیں گے بچوں کو لے کے لے کے جائیں گے شہریوں کا کہنا ہے کہ چودہ آگست کو جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے پور جوش ہیں اور اس کے لیے قومی پرچم جنڈیاں بیجز اور دیگر سمان خرید رہے ہیں شہری انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ اپنا جشن آزادی منانا تو چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی مہنگائی کا شکوہ بھی کر رہے ہیں مہنگائی بھی بہت زیادہ اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہم بھی بہت زیادہ خرید داری کریں گے انچالا چودہ آگست کے لیے پر پور انچالا جی جیشن منائیں گے جون جون چودہ آگست قریب آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی قوم کا جوش و جذبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیمرمن شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ روحی بہاون نگر اس کے ساتھ ہی نہیں سٹوڈیوز سفل وقت اتنا ہی